موسیقی 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 کے background پہ run کرنے لگ جاتی ہے اور آپ کو نہیں پتا چلتا کہ یہ جو application ہے جس کو میں نے یہاں سے back کر لیا ہے کیا یہ application mobile phone میں run کر رہی ہے یا نہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کی جو application ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ back کر لیتا ہے اور اس کے بعد آپ کے mobile phone کی جو inventory ہوتی ہے وہ یہاں پہ خرچ ہونے لگ جاتی ہے لیکن دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے یہاں پہ اپنے جو background پہ جو بھی آپ نے application open کی ہوتی ہے اس کو کیسے آپ نے remove کرنا ہے آپ کو یہاں پہ ایک button ملتا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے بیک گراؤنڈ پہ جتنے بھی اپلیکیشنز ہوں گے ان کے فوتوز یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے سکرین شایٹ یہاں پہ مل جائیں گے آپ نے ان تمام اس solution کو remove کر دینا جو بھی آپ کو یہاں پہ page ملتے ہیں تو آپ نے تمام page کو یہاں پہ remove کر دینا ہے تاکہ آپ کے موبیل فون کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی بھی ی ایسی application run نہ کریں جو آپ کے موبیل فون کی بینٹری کو خرط کریں تو دوستوں آپ اس طریقے سے پہلی ٹرک کو یوز کر کے اپنے موبیل فون کی جو بینٹری ارصال کو یہاں پہ بہت زیادہ خرچونے سے بچا سکتے ہیں تو اب دوستوں میں آپ کو دوسری ٹرک بتاتا ہوں کہ دوسری ٹرک آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اپنے موبیل فون میں تو دوستوں اس کے لیے آپ کو ایک اپسکیشن کی ضرورت پڑے گی دوستوں آپ اس اپسکیشن کی مدد سے موبیل ٹرکوں پر آپ اپسکوم کر رہی ہیں آپ کے بیگرام پر budgets جو بھی اپسکیشن ہوگی وہ یہاں سے رموو ہو جائے گی لیکن اس کے بعد جب آپ ٹریک نمبر ٹو کو یوز کریں گے اس کے بعد آپ کے موبیل فروم کے جو بیک گراؤن پر کوئی بھی ایسی اپسکیشن اگر رن کر رہی ہے تو وہ آپ ٹریک نمبر ٹو میں جان کے اس کو رموو کر سکتے ہیں اور اپنے موبیل فروم کی بینٹری کو اور زیادہ کر سکتے ہیں تو دوستوں کون سی اپسکیشن ہے تو جان رنکھے فروم کی بھی اتصال لیتا ہے تو جان پہ میں اس ایک اپنی 20090 دوستوں کا دوسط کا لنکٹ ویڈیو کے نیچے مل جائے گا جاگا کو دلاؤیں فروم کی انسٹال کیا تو آپ نے بھی انسٹال کا تعلق ہم اس کے بات دوستوں میں اپن کرتا ہوں آپ کن کر نیکس کا آپ نے دوسطہ نیکس والی بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے لیچے آپ کو ایک اور ملے گا آپ نے اس کے اوپر طرح جب اس کو کلک کریں گے تو اس کے بعد دوستوں گا پہ آپ کے passe ایک نیو پیج اوپن ہوگا تو آپ نے اس پیج پہ اپنی جو اپسکیشن ہے بینٹری والی دوستو آپ نے اس اپسکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک بٹن ملے گا آپ نے اس بٹن پہ کلک کر کے یہاں سے اوکے کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کی اپسکیشن کا جو ہوم پیج ہوگا وہ یہاں پہ اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اسے اوکے والی بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس اپسکیشن کا ہوم پیج مل جائے گا آپ کے موبیل فون کی جتنی بھی بینٹری ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے بیک گراؤنڈ پہ اگر کوئی بھی اپسکیشن رن کر رہی ہے جو یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پہ آپ کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی بھی ایسی اپسکیشن رن نہیں کر رہی جو آپ کے موبیل فون کی بینٹری کو خرچ کرے آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہاں پہ کوئی ب پہلے اوپن کیا جو آپ کے موبیل فون کے بیکگراؤنڈ پر رن کر رہی ہے لیکن دوستو آپ اگر اس اپسکیشن کو یوز کر کے چیک کرتے ہیں تو آپ کے بیکگراؤنڈ پر ایک اپسکیشن یوز ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ دوستو یہاں پر میں نے پلی سٹور کو اوپن کیا تھا لیکن یہاں پر نیچے دے سکتے ہیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے تو یہ جو اپسکیشن ہے یہ آپ کے موبیل فون کے بیکگراؤنڈ پر رن کر رہی ہے اور یہ بہت زیادہ یہاں پر بینٹ خرچ کر رہی ہے تو دوستو اگر آپ اس اپکیشن کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے سٹاپ کریں گے تو آپ نے اس اپکیشن کو یہاں پہ سلیٹ کرنا جس طرح سے یہاں پہ آپ کے پاس سلیکٹ ہوئی ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک بٹر ملتے ہیں سٹاپ کا آپ نے دوستو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک رننگ ہوگی اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے پاس جو بھی بیگراؤنڈ پہ اپلکیشن رن کر رہی ہوگی وہ یہاں پہ سٹاپ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی موبیل فون کی جو پینٹری ہوگی وہ یہاں پہ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی تو دوستو آپ اس طرح سے جان سکتے ہیں کہ آپ کے موبیل فون کے بیکراؤنڈ پہ اگر کوئی اپلکیشن ایسی ہے جو رن کر رہی ہے اور آپ کے موبیل فون کی بینٹری کو بہت زیادہ خرچ کر رہی ہے تو کیسے ہم اس کو رن کر سکیں تو اپنے سبسکیشن کو یوز کرنے کے بعد آپ اس سبسکیشن کو جہاں سے رن کر سکتے ہیں اور آپ کے موبیل فون کی جو پینٹری ہوگی وہ یہاں پہ بہت زیادہ انکریز ہونے لگ جائے گی اس کے بعد دوستو یہاں پہ اگر آپ کوئی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تین ڈارٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو کوئی سیٹنگ ملتی ہے آپ میں سے کسی بھی سیٹنگ کو یوز کر سکتے ہیں آپ ان دو ٹرکس کو یوز کرنے کے بعد اپنے موبیل فون کی بینٹری کو یہاں پہ بہت زیادہ انکریز کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی جو ویڈیو تھی اس میں اتنی تطور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اپنے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا ہے اور ویڈیو کو مطلب ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں ہم ملتے ہیں ایک نئیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ